جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوں گے ویری ویل نون جرنلسٹ اور سینر جرنلسٹ جناب فیاض بلانہ صاحب ڈفرنٹ ٹاپک سے بات کریں گے آرفہ جی نے یہ پروگرام کرنا تھا مگر آرفہ جی انفرشنیٹلی یہاں پر کوئی مہمان آگئے ہیں جن کے ساتھ وہ بیزی ہیں تو انہوں نے آرفہ جی نے اپنا ذمہ داری مجھے تو صرف سوال کرنے جوابات تو آپ کو سیٹسفائی کرنا تو جہاں آپ فیاض بلانہ صاحب کا کام ہے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور فیاض بلانہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام اور آپ کا تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میں پس کچھ سوالات ہیں اور ان کو سیٹسفیکٹری جوابات دینا آپ کا کام ہے ہمیشہ کی طرح ٹرودو صاحب انڈیا کے دورے پہ گئے اور دورہ کچھ ایسے ہی رہا آپ کے کیا تاثرات ہیں میرے تاثرات اپنے اس لیے مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ پورے دنیا کا میڈیا کینیڈا کا میڈیا اور سپیشلی انڈیا کا میڈیا ٹرودو صاحب کے دورے کو جس طرح پینٹ کر رہا ہے انہوں نے ہیڈنگز لگائی ہیں ٹرودو انڈیا سناپڈ ان سٹینڈڈ پھر انہوں نے کہا ہے اڈیزاسٹرس وزیٹ ٹو انڈیا جب وہاں جی ٹوینٹی کے سارے سربراہان موجود تھے اور ہمارے کینیڈا کے پرائیم منسٹر جسٹن ٹرودو صاحب کے ساتھ وہاں جو سلوپس روا رکھا گیا میرے خیال میں تو انہیں دوہزار اٹھارہ میں ان کے ساتھ جو ہوئی تھی ہمارے پرائیم منسٹر کے ساتھ جب انڈیا گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں اس وقت بھی پرائیم منسٹر موڈی تھے اور موڈی نے کافی کولڈ شولڈر انہیں دیا تھا یہ پانچ چھ دن اکیلے گھومتے رہے تاج مال گئے وہاں جو کینیڈین ہائی کمیشن ہے وہاں ایک ہی ایونٹ ہوا اس میں وہاں انہوں نے انڈیاں ڈریس پین کے بھنگڑا بھی ڈالا لیکن ان کے بھنگڑا مووز بھی وہاں ان کے دل نرم نہ کر سکے اور آخری دن آنے سے ایک دن پہلے ٹرودو صاحب نے جو انڈیا کے پرائیم منسٹر ہیں درندر موڈی انہوں نے مربانی کی ٹرودو صاحب سے مل لیا چار منٹ لیکن اس وقت بھی بہت کچھ ہوا تھا کہ کینیڈا کے پرائیم منسٹر کو یہاں انڈیا میں بلا کے اس کے ساتھ یہ سلوک رکھا گیا ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دی گئی اب ہمارے پرائیم منسٹر کو یہ چاہیے تھا اور ان کے جو بھی ان کے ساتھ ہمارے جو فارن آفیس والے لوگ ہیں اور منسٹری آف ایکسٹرن آفیرز والے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے سوچ لیتے کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے بے شک جی ٹوئنٹی تھی وہ نہ جاتے ڈپٹی پرائیم منسٹر کرسٹیا فری لینڈ چلی جاتی کوئی اور چلے جاتے لیکن خود انہیں نہیں جانا چاہیے تھا اب یہ وہاں گئے ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوا جس طرح ان کے ساتھ شیک ہینڈ کیا جس طرح ان کے ڈیل کیا جس طرح ہینڈل کیا ای فیل لائک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے جب ڈانلڈ ٹرم تو انہوں نے ایک دفعہ ہمارے پرائیم منسٹر جسٹن ٹوڈو کا اسی طرح مزاق اڑایا تھا اور اس کو ایک بچے کے طور پر تشبیح دی تھی اور بہت اس کو ایسے لیا تھا جیسے یہی سلوک وہاں رکھا گیا ہے ان کے ساتھ رواق رکھا گیا ہے اور اصل پرابلم کیا ہے اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہے انہوں نے وہ تو آتے ہوئے جو ان کے ساتھ کیا کیا جہاز خراب کر دیا انہوں نے کہا جی آپ کا جہاز خراب ہے پتہ نہیں خراب ہوا یا نہیں ہوا یا جو بھی اس کو سروس جو دینی تھی جہاز کی جہاز کی وہ نہیں دی گئی پھر ایک دن انہوں نے لیٹ رکھنا پڑا اور یہاں سے پھر ایک جہاز گیا اور وہ ان کو لے کے ہے تو وہاں صورتحال یہ بنی کہ ان کو باقاعدہ اوفیشلی جگہ جگہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہاں کینیڈا میں خالستانیوں کو اتنا فری رن کیوں دیا ہوئے اور آپ نے ان کو اتنی آزادی کیوں دی ہوئی ہے اور پھر اس میں ٹرودو صاحب کی قسمت کہ کل ہی دو دن پہلے ہی وہاں وینکوور میں خالستانیوں کا جو اپنا ریفرینڈم ہوا جو کچھ عرصہ پہلے ہی ٹرانٹو میں بھی ہوا تھا نیویویارک میں بھی ہو چکا ہے آسٹریلیا میں ہوا ہے یوکے میں بہت بڑا ہوا ہے پوری دنیا میں وہ اٹلی میں سٹارٹن انہوں نے اٹلی سے لیا تھا اٹلی میں انہوں نے کروایا تھا تو سکھ فر جسٹس اور اس کے علاوہ سکھ ورڈ ارگنائزیشن اور تین چار ارگنائزیشنز انجھو کراتی ہیں لیکن مین سکھ فر جسٹس کے جو گرپت وند سنگھ پننو ہیں وہ اس کے لیڈر ہیں نیویارک بیس لائر ہیں اور ان کی ارگنائزیشن نیویارک سے اوریجنیٹ کرتی ہے اور پوری دنیا میں ان کی تنظیم لوگ ہیں اگر آپ کو کوئی اتراز تھا تو آپ یوئن سے اپروچ کریں یوئن سے رابطہ کریں آپ امریکہ سے پہ اتراز کریں امریکہ کو کہیں کہ آپ نے سکھ فر جسٹس کو یہاں کیوں اپنا ہیڈکوارٹر بنانے دیا ہوا ہے جب آپ امریکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو کینیڈا پہ کیوں آپ انگلی اٹھا رہے ہیں اور کینیڈا پہ جسٹن ٹوڈو نے تمام انٹرویوز وہاں دیئے جتنا انٹریکشن ہوا انہوں نے کہا فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہمارے ملک میں اور ہر بندہ اپنے ضمیر کی آواز پہ جو چاہے کر سکتا ہے یہ ہمارے بیسک جو نامز ہیں ہمارا کلچر ہے اور ہماری جو بیسک زندگی گزارنے کے طریقے ہیں یہ اس کی اگینسٹ ہے کہ ہم کسی ارگنائزیشن کو وہاں بولنے سے روک دیں یا انہیں اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنے سے روک دیں وہ یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے ریفرینڈم کرا رہے ہیں اور وہ صرف کینیڈا میں نہیں کرا رہے ہیں پوری دنیا میں کرا رہے ہیں پھر یوکے میں گئے پھر امریکہ میں آئے پھر کینیڈا میں آئے اور اب آخری مرلے میں ہیں تقریبا انہوں نے اگلے سال مارچ اپریل میں میں انڈیا میں جا کے کرانا ہے انڈیا کے پنجاب کے اندر انہوں نے کرانا ہے اور پوری دنیا سے وہ سکھوں سے یہ پوچھ رہے ہیں سمپل ان کا کوئسٹن ہے کہ کیا خالستان کے نام کا ایک الگ سکھوں کا اپنا ملک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو سکھ ہمارے بھائی اور بہنیں کہتے ہیں ہونا چاہیے وہ یس کر دیتے ہیں ٹک کر دیتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے وہ نو کر دیتے ہیں اب اس پہ کسی کو کیا اتراز ہو سکتا ہے کہ ایک رائے مانگی جا رہی ہے نہ تو انہیں تلوار اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے نہ انہیں گن اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے اور وہ گرپت ونت سنگھ پننوں اور ان کے جتنے جو ساتھ ان کے دوست ہیں بخشی سنگھ ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گن تو نہیں اٹھا رہے ہم اپنی یوت کو یہ تنی کہا رہے گن اٹھا رہے ہیں انڈیا کے خلاف اور وہاں آزادی کی تحریک شروع کر دیں ہم تو ایک جمہوری طریقے سے لوگوں کی رائے صرف لے رہے ہیں سمپل اتنی سی بات ہے لیکن ٹروڈو کو غیر ضروری طور پر وہاں سکرو کیا گیا اب وہاں جس دن پرسوں وہاں تھے اسی دن وینکوور میں اس کے کینیڈا کا آخری مرلہ تھا وہاں تقریباً وہاں ایک لاکھ پینتیس ہزار لوگوں نے حصہ لیا اس میں ریفرنڈم میں اب اگر ایک لاکھ پینتیس ہزار لوگ سرے کا علاقہ وہاں مشہور ہے جس طرح یہاں برہمٹن ہے پینتیس ہزار نے اس ریفرنڈم میں حصہ لیا پھر وہاں جلوس نکلا جس میں پانچ سے دس ہزار انڈیا کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں اتنے لوگ تھے اور وہ سارے میڈیا پہ چلا وہاں اب آپ جتنا وہ ریزسٹ کریں گے آپ ٹروڈو کو میڈیا کے پیچھے جائے گا کہ کیوں ٹروڈو کو سکرو کیا جا رہا ہے کیوں اسے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کیوں اسے وہ عزت نہیں دی جا رہی جو کینیڈا ڈیزرف کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیں سالانہ لاکھوں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ آ رہے ہیں انڈیا سے لاکھوں لوگ امیگریشن لے کے سکلڈ ورکر کے طور پر یہاں آ رہے ہیں لاکھوں لوگ یہاں ایز ای فیملی سپانسرشپ کے تحت آ رہے ہیں اور یہاں شاید سب سے زیادہ امیگرنٹ جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں اس کے بعد چائنا پاکستان فلیپینز ان کا نام بعد میں آتا ہے انڈیا کے سب سے زیادہ یہاں آپ سوسائٹی میں کمیونٹی میں یہاں دیکھ لیں پارلیمنٹ میں ممبرانے پارلیمنٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے تاک اٹھارہ ممبر پارلیمنٹ تھے جن میں سے تقریباً چار ممبر پارلیمنٹ جو تھے وہ ان کی ٹرودو کی کیابنٹ میں تھے ٹرودو کے بیسٹ فرینڈ جو ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے لیکن ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں اور جتنے ٹرودو آئیم فیصلے کرتے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے اور پارٹی کے کمپینڈ ڈریکٹر رہے ہیں مین لیڈ پہ ہیں پارٹی لبرل پارٹی کے کرتا دھرتا ہے اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹر یہاں رہے ہیں ہمارے اس سے پہلے سجنس سنگھ اس وقت جو ڈیفنس منسٹر انڈیا کی انیتا وہ بھی اپنی انڈیا نزاد ہیں جب یہاں انڈیا کو اتنی امپارٹنس دی ہوئی ہے اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا کوئی تھنڈے دل دماغ سے یہ سوچ کے یہ ترتیب کیوں نہیں دیا اب اس پہ کنزرویٹی والے بلکل بول رہے ہیں اور بولیں گے اور انڈی پی والے بھی بولیں گے لیکن انڈی پی والوں کا ایک سافٹ کارنر ہے خالستان والوں کی طرف جگمیت سنگھ کا اس لیے اسے بھی مرد الزام انڈیا میں ٹھرائے جاتا ہے کہ یہ جگمیت سنگھ جو ہے یہ خالستانیوں کو ہوا دے رہا ہے حالانکہ جگمیت سنگھ کہتا ہے کہ میں کسی کو روک نہیں سکتا ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق بولنا چاہیے تو یہ ان کے ساتھ ہوئے لیکن یہاں ایک کمزوری ہمارے ممران پارلیمنٹ کے بھی ہے اس میں چاہے اکرا خالد ہوں چاہے سلمہ زاہد ہوں چاہے سمیر زبیری ہوں چاہے شفقت علی ہوں یا پالچانگوں ان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے اس موقع پہ جب وہ خالستان کو اشیو بنا کے انڈیا ہماری جسٹن ٹروڈو کو دیوار کے ساتھ لگا رہا تھا ہمارے لوگوں نے اس بات پہ کام نہیں کیا کہ کشمیر میں جو تحریک ازادی جاری ہے اور کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے اور کشمیر کے ساتھ جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے مودی نے اور مودی کی ساری جو کیبنٹ ہے اور ان کی منیجمنٹ ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا ہم نے انڈیا کو وہ آئینان دکھانے میں ناکام رہے ہیں ہم انڈیا کو یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ آپ اپنے ذرا گریبان میں جا کے ہیں آپ تو صرف خالستان والے تو ابھی صرف دنیا بھر میں ہیں اور کیانیڈا میں اگر بیٹھ کے آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کو وہ آواز ناپسند ہے اور آپ ہم پر تنقید کر رہے ہیں آپ کشمیر میں تو ذرا چکر لگائیں آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ظلم آپ نے بپا کیا ہوا ہے اور کشمیریوں کو بولنے کی آزادی آپ نہیں دے رہے اور اس کی وجہ سے آپ جو ایک سیکولر انڈیا اور دنیا کی سب سے بڑی زموریت کا جو آپ راگ الافتے ہیں اس کا اصل چہرہ تو وہ ہے جو کشمیر میں ہے اور پھر آپ منیپور میں جو کچھ کر رہے ہیں ناغا لینڈ میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں پھر ساؤت آف انڈیا میں جو وہاں آپ تحریک سر اٹھا رہی ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوں گا انڈیا کا پھر آپ نے منگالیوں کے ساتھ وہاں جو ایسٹ کی طرف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے سلوک رواہ رکھا ہوا ہے پھر وہاں ذات پات کی اونچ نیس کا جو مسئلہ ہے دلت سے ساتھ یہ آپ کر رہے ہیں تو یہ سارا معاملہ ہمارے ممرانے پارلیمنٹ آئی لائٹ کرنے میں ناکام رہے اور جسٹن ٹرودو کو تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہاں جب پہنچ گئے ان کے ساتھ یہ ہوا اور پھر وہ اپنا دورہ شارٹ کر کے واپس بھی نہیں آ سکتے تھے اور آنے لگے تو ایک دن پھر ان کا تیارہ خراب ہو گیا لیکن آپ دیکھیں کہ انڈینز کی پلاننگ انہوں نے وہاں ابھی میں ایک انٹریو سن رہا تھا ان کے ایکس فورن منسٹر ہیں اس کو منسٹری ایکسٹرنل افیرز کہتے ہیں اس کے ایکس سیکریٹری ہیں ویوک کٹجو ان کا ایک انٹریو چل رہا تھا انہوں نے کہا کہ میں بارہ سال پہلے ریٹائر ہوا ہوں ایز ای فارن سیکری آف انڈیا لیکن اس سے کوئی ایک سال پہلے یہاں ہمارے کینیڈا میں لوگ آ رہے تھے انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کے تو ان کے ویزے دینے سے کینیڈا نے انکار کیا تھا اور پھر میں نے انہیں وہاں طلب کیا تھا جو نیو دیلی میں کینیڈین ہائی کمیشنر تھی اسے میں نے اپنے آفس طلب کر کے اسے اتجاج کیا تھا کہ آپ ہمارے بارڈر سیکیورٹی فورس کے جو انپلائز ہیں ان کو یا آفیسران ہیں ان کو آپ ویزے کینیڈا کیوں نہیں دے رہا انہوں نے اس حد تک اتراز کیا ابھی موسٹ ریسنٹ ان کا اتراز یہ تھا کہ آپ نے را کے جو لوگ ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اور وہ لوگ جو انڈین فورسز کو سرب کر رہے ہیں ان کو آپ ویزے کیوں نہیں دے رہے اب کینیڈا ویزے اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ وہ لوگ وہاں پنجابیوں کی وہاں خالستانیوں کی وہاں کشمیریوں کی وہاں منیپور اور ناغا لینڈ کے لوگوں پہ جو ظلم و ستم رواہ رکھا ہوا ہے وہ لوگ ان ظلم میں اس بربریت میں ملوث ہیں اور وہاں تو جب امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا جس ملک کا پرائیم منسٹر جو ہے اس کی یہ شورت ہو تو اسے بچر آف گجرات کہا جائے اور جس نے سیکڑوں لوگوں کی زندگیاں جان لے لی ہو وہاں کے اگر ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے کسی اہلکار کو ویزا نہ دیا جائے تو اس پہ بھی انڈیا اعتراض کرتا ہے حالانکہ ویزا ویزا دینے والے کنٹری کا اپنا استحقاق ہے کہ وہ کسی کو ویزا دے یا نہ دے اگر کینیڈین کسی شہری کو ویزا نہیں دیتا انڈیا تو کیا ہم یہاں ان کے انڈیا آئی کمیشنر کو بلا کے اس پہ اتجاج کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں بندے کو ویزا کیوں نہیں دیا لیکن انڈیا کیوں کہ اپنے آپ کو وہ وشوہ گروہ کہتے ہیں ورلڈ لیڈر بننے بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ وشوہ گروہ کا کہ یہ شاید سافٹ سپوکن ہے یہ شاید نرم ہے یہ شاید اس طرح ہارڈلی ہارشلی نہیں بولتے حالانکہ اس سے برا سلوک تو نردن مودی سے امریکہ نے کیا تھا جب امریکہ نے اسے ویزا دینے سے انکار کیا تھا لیکن اب آپ جو بائیڈن کے ساتھ ہینڈز ان گلاوز ہیں اور آپ جو بائیڈن کے ساتھ آپ نئے نئے معایدے کر رہے ہیں پھر اس میں ہمارے کچھ میڈل ایس والے دوستوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا تو وہ جن ہواوں میں ہے انڈیا اور جن ہواوں میں ہے انڈین پرائم منسٹر اور وہ وشوا گروہ کا جو ایک کر رہے ہیں سلسلہ وہ اپنے آپ کو ورلڈ لیڈر بنانا چاہتے ہیں اس کا پہلا شکار ہمارا جسٹن ٹرودو ہوئے ہے ہمیں جسٹن ٹرودو سے اظہارہم دردی ہے لیکن دورہ کرنے سے پہلے ٹرودو صاحب کی کیابنٹ اور ان لوگوں کو بھی سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ وہی انڈیا ہے جس نے دو ہزار اٹھارہ میں آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اب وہ بدل نہیں گیا انڈیا وہی رہے تھا وہی ہے اور وہی رہے گا ریشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ نہیں گئے چائنہ کے پریزیڈنٹ وہ نہیں آئے انہوں نے اپنے فورن منسٹرز کو بھیجوا دیا تھا میرا خیال ہے کہ ان کے ایڈوائزرز کو ٹرودو صاحب کے چاہیے تھا کہ وہ بھی کہیں کہ بھئی آپ اپنے فورن منسٹرز کو بھیجوا دیں مگر یہ کہ مجھے بہا جانی کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں انڈیا فورن منسٹر جے شنکر نے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ٹرودو کے ساتھ یہ کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹرودو از ہائیڈنگ بہائنڈ فری سپیچ بلکہ انہوں نے کہا کہ میں ہندی کی مثال دوں گا ایک معاورہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے تو انہوں نے ٹرودو کو الٹا چور کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ ٹرودو کا جو اتراز ہے یہ غلط ہے اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا یہ وہاں خالستان والوں کو فری رن اس نے کیوں دیا ہوا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں یہاں کینیڈا میں صرف خالستان نہیں ہے دنیا کی پتہ نہیں کتنی تحریکیں اور کتنی تحذیبیں یہاں اکٹھے رہ رہی ہیں کام کر رہی ہیں اور وہ بالکل تلوار نہیں اٹھا رہے گن نہیں اٹھا رہے وہ کوئی کسی اس طرح کی اکٹیوٹی میں شامل نہیں ہاں وہ ازارے رائے کی آزادی ہے وہ اپنا ازارے رائے کرتے ہیں اور اس کا ان کی خبریں بھی چپتی ہیں ہمارے ٹیلیوین پہ آ کے انہوں نے پروگرامز کی ہیں ہم نے خود کی ہیں خالستان والوں کے پروگرام اور ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ہمارا پہلا کوئسٹن ہی یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ آمڈ کیا آپ کسی اس قسم کی ٹروریسٹ اکٹیوٹی میں شامل ہیں کریں گے اور پھر یو این کے ذریعے ہم انڈیا کو فورس کریں گے کہ وہ وہاں ہمارے سکھوں کی آواز جو ہے سنیں اور سکھوں کی جو ان کی رائے آیا ہے اس کے مطابق انہیں علاقے خطہ دے چلی پاکستان کے دور چلتے ہیں اور پاکستان کے بھی سابق وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب کا سنا ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان تلاشیف لا رہے ہیں میرا سوال سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا نواز شریف صاحب دوبارہ پاکستان آئیں گے اور آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا نواز شریف صاحب کے لیے اب جانا مجبوری ہے نواز شریف صاحب جانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے جو پنڈی بوائز ہیں ہماری جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت بری طرح پھنسی ہوئی ہے پھنسی ہوئی ہے اس طرح ہے کہ انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے اسطور کے الیکشن کو آپ دیکھ لیں وہاں عمران خان کا انہوں نے ریزلٹ روک کے دیکھ لیا پرچیاں دس دس دفعہ گن کے دیکھ لیں وہاں عمران خان کا کینی ڈیٹ تھا حالانکہ عمران خان جیل میں ہے ان کی پارٹی کو نہ کمپین کرنے دی گئی ہے نہ ان کا کوئی لیڈر منظر عام پہ ہے لیکن ایک کینی ڈیٹ کھڑا تھا جس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے اس کو لوگوں نے جتوایا ہے تمام تر کوشش کے باوجود وہ الیکشن کا ریزلٹ تبدیل نہیں کرسکے لوگ وہاں اتجاج کرنے کے لیے باہر بیٹھ گئے تھے الیکشن کمیشن اسطور کے آفیس کے باہر مجبوراں وہاں ریزلٹ انانونس کرنا پڑا اور وہاں پی ٹی آئی جیت گئی ہے اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن جو ہیں کے پی کے میں وہاں پی ٹی آئی جیتی ہے اس سے پہلے زمنی الیکشن جتنے ہوتے رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی جیتی رہی ہے ابھی جتنے سرویز آ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے امران خان ٹاپ پہ ہے اب ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو اور کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ شاید پنجاب میں اگر ہم میاں نواز شریف صاحب کو لے آئیں تمام تربی ساکھیوں کے ساتھ تو شاید وہ تھوڑا بہت ٹف ٹائم دے سکیں پی ٹی آئی کو پنجاب میں اور سن تو پیپلز پارٹی اور پھر کے پی کے میں انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ڈاؤن کر سکیں لیکن پھر بھی وہ کوشش پوری کریں گے تو اب میاں نواز شریف صاحب کو زبردستی لائے جا رہا ہے گسیٹ کے لائے جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کو سارے وعدے وعید کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی سختی نہیں ہوگی آپ کو ایک دفعہ جیل میں جانا پڑے گا پھر آپ کی زمانتے میں ہوں گی آپ کو ازادی بھی ہوگی آپ الیکشن بھی لڑ سکیں گے آپ ٹکٹ بھی تقسیم کر سکیں گے ہم آپ کو پوری سپورٹ بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے کس کینڈیٹ کو وننگ آرس کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے پوری سپورٹ ہوگی کیونکہ ان کے کوشش ہے کہ عمران خان سے کسی طرح بچا جائے کیونکہ عمران خان کو جس طرح انہوں نے دیوار کے ساتھ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو لگا دیا اور جس طرح پاکستان کی پبلک نے ایک زد بنا لیا ہے کہ ہم نے عمران کو ہی واپس لانا ہے اور ووٹ کے ذریعے واپس لانا ہے تو اب شاید ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا کیونکہ تھوڑی سی کوئی ٹو پرسنٹ فائی پرسنٹ اگر کوئی امید نظر آتی ہے تو وہ صرف انہیں یہ نظر آتی ہے کہ شاید میاں نواز شریف واپس آ جائیں کیونکہ شباز شریف اور عساق ڈار تو بری طرح نہ کام ہو چکے ہیں آپ دیکھیں گے میاں نواز شریف صاحب کہ اب پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ وہی حکمران ہے یہ پاکستان کے عوام یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس اقتدار ان کی سختی ہوتی ہے تھوڑی سی تو پھر ان کے پلیٹلیٹس بھی کم ہو جاتے ہیں ان کی کمر میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے اور انہیں باقی مسئلے بھی ان کے پیدا ہو جاتے ہیں اب ان کے پلیٹلیٹس بھی پورے ہو جائیں گے پہلے انہوں نے پندرہ ستمبر کی ڈیٹ دی پھر پندرہ اکتوبر کی دی اور اب اکتیس اکتوبر کو سنڈے سیچرڈے کا دن ہے اس دن یہ پاکستان تشریف لہ رہے ہیں کوشش ہے ان کی کہ لاہور میں آئیں ان کا اندازہ ہے کہ شاید لاہور پورا باہر نکل آئے گا اور ان کا والیانہ استقبال کیا جائے گا انتظامات پورے کیے جا رہے ہیں تیاریاں پوری کی جا رہے ہیں لیکن جب جاتی عمرہ میں وہاں بھیجا گیا انوش رحمان کو انچارج بنا کے انوش رحمان جب جاتی عمرہ پہنچی اور وہاں پہلا آرڈر انہ نے یہ دیا کہ اس گھر میں شباز شریف اور حمزہ شباز کا نام اب نہیں دیا جائے گا تو کیوں کہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر شباز شریف اور حمزہ کا نام لیں گے تو پبلک ہمیں جوتے مارے گی کیونکہ سولہ مہینے کی حکومت کے دوران شباز شریف صاحب نے جو پاکستان کا حال کیا اور جو پاکستان کے لوگوں کا حال کیا اب پاکستان کے لوگ شباز شریف کا نام تک نہیں سننا چاہتے اب یہ باقاعدہ کوشش کر کے اپنے آپ کو ایڈسٹنس کریں گے شباز شریف سے اور یہ کہیں گے کہ سولہ مہینے کی حکومت نواز شریف صاحب کہیں گے میری نہیں تھی میری مرضی سے نہیں بنائی گئی تھی میں نے تو روکا تھا مسلم لیگ والوں کو اور میں یہ نہیں چاہتا تھا میں تو کوئی اور نواز شریف ہوں اور میری مسلم لیگ کوئی اور ہے شباز شریف کی مسلم لیگ کوئی اور ہے یہ دوبارہ ایک نئے وہی کہتے ہیں نا کہ شراب پرانی ہیں لیکن نئی باٹل میں دیل کے پبلک کو دینے کی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن پاکستان کے عوام بہت سیانے ہو چکے ہیں انہوں نے اتنے انہیں اوپر نیچے انہیں اسکولے لگے ہیں کہ اب شاید انہوں نے لن کر لیا اپنا لیسن میہانواز شریف صاحب آئیں جم جم آئیں بہت خوشی ہوگی ہمیں کیوں کہ ملک میں سیاسی نظام سلسلہ چلتے رہنا چاہیے پارٹیز کو دیوار کے ساتھ اس طرح نہیں لگانا چاہیے جس طرح پی ٹی آئی کو لگا دیا گیا ہے اور کسی بھی سیاسی رہنواز کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکنا چاہیے جس طرح امران خان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جس طرح میانواز شریف صاحب کی منتیں کر کے انہیں سیاسی میدان میں اتارا جا رہا ہے آپ امران خان کی منت نہ کریں امران خان کو صرف سیاسی میدان میں اترنے کی اجازت دے دیں یہی آپ کی بڑی مربانی ہوگی اگر آپ یہ بھی نہیں دیں گے تو پھر پاکستان کے عوام یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ ذاتی انتقام پر اترے ہوئے ہیں اور آپ ذاتی انتقام کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ ذاتی انتقام پر اترے رہیں گے تو یہ جو وقتی طور پر ڈالر کنٹرول ہو گیا ہے یہ جو وقتی طور پر کیونکہ پرمانٹ سلوشن تو پبلک کے ووٹ کے ذریعے ہی ملے گا اور وہی گورنمنٹ پبلک میں پپولر ہوگی جس کے پیچھے پبلک کھڑی ہوگی ادروائز تو یہاں اس طرح جو بندوبست کرنے کے آپ آدھی ہیں انیس سو ففٹی ایٹ سے لے کر بلکہ ففٹی فور سے لے کر آج تک آپ بندوبست کرتے رہے ہیں آپ نے کبھی انتظام و انسرام پبلک کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں آپ نے کبھی پبلک پر ٹرسٹ کیا ہی نہیں اب بھی آپ کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے ابھی اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس وقت جو پرائم منسٹر انماراللہ کاکڑ ان کے جو پرنسیپل سیکٹری ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہیں یہ وہی ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہیں جو شباہ صریف صاحب کے پرنسیپل سیکٹری تھے ان کے ایڈوائزر آہد چیما صاحب ہیں یہ وہی ایڈوائزر صاحب ہیں جو اس سے پہلے شباہ صریف صاحب پنجاب گورنمنٹ میں تھے تو ان کے یہ ایڈوائزر تھے اور یہ وہی آج چیما صاحب ہیں جن پہ کرپشن کا الزام لہ اور وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ اندر رہے بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب وہی ہیں جنہیں مارڈر ٹاؤن کے جو سولہ قتل ہوئے تھے منحجل کران والوں کے تارو القادری صاحب کے ماننے والوں کے ان کے چاہنے والوں کے اس کے قتل کے کیس میں وہ ان کا نام تھا اس ایف آئی آر میں اس کا کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو تاریخوں پہ تاریخیں دی ہوئی ہیں اور ابھی بھی سٹے آرڈر ہے اس پہ ٹو تھوزنڈ نائنٹین سے لے کر سٹے آرڈر ہے اور آج تک اس پہ کچھ نہیں ہوا اور تارو القادری صاحب بھی یہاں کینیڈا کے تھنڈے مسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جا کے ایک ٹینٹ لگا کے بیٹھ جائیں اور سپریم کورٹ کے جسٹس چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا عمر عطا بندیال ہوں ان سے کہیں کہ میں اس ٹینٹ سے نہیں اٹھوں گا جب تک میں انصاف نہیں لے کے جاؤں گا لیکن تارو القادری صاحب کو ابھی تک خیال نہیں آیا جس دن وہ چلے گئے یقین مانے یہ انصاف لے کے اٹھیں گے کیونکہ تارو سپریم کورٹ کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں گے تجاجی کیمپ لگا کے تو پاکستان بھر کے لوگ بھی ان کے پیچھے آ کے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھ جائیں گے اور پھر یقیناً ان سولہ جو مارڈل ٹاؤن کے مقتولین ہیں اور جو شہدہ ہیں ان کے وارثین کو انصاف مل جائے گا جی ابھی میاں نواز حریف صاحب کے صرف یہاں تک انتظام نہیں ہوا کہ ان کے ایک احد چیما اور توقیر شاہ صاحب کو پہلے حکومت میں شامل کر لیا گیا ہے بلکہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ جو ری ایمیجنگ اور ری ایمیجنگ والے فواد حسن فواد تھے جو اس سے پہلے میاں نواز حریف صاحب جب پرائیم منسٹر تھے تو ان کے پرینسیپل سیکٹری تھے فواد حسن فواد اب فواد حسن فواد کچھ عرصہ پہلے تو وہ کیونکہ آئیڈیا ان کا تھا وہ ری ایمیجنگ پاکستان والا اس میں انہوں نے شاید خاکان عباسی کو فواد چودری کو مصطفیٰ نواز خوکر کو مفتہ اسمیل کو ایک پوری ٹیم بنائی اور جگہ جگہ انہوں نے کی اپن لکھے اور نوجوان ان کے پیسے چل بھی پڑے تھے لیکن بالاخر اب ان کی تان یہاں ٹوٹی ہے جو ہی انہیں اقتدار کی کہیں سے کوئی ہڈی نظر آئی ہے تو فواد حسن فواد صاحب نے انوار اللہ کاکر صاحب کی کیابنٹ کو جائن کر لیا ہے کل تک شاید انہیں کوئی پورٹ فولیو بھی مل جائے گا زمنداری بھی مل جائے گی تو یہ سارا انتظام انوار اللہ کاکر صاحب کے لیے نہیں ہو رہا فواد حسن فواد صاحب بھول گئے ہیں وہ سارے جو آدرش تھے جو عظی خیالات تھے جو وہ پاکستان کو ایک روشن ایک مثالی پاکستان بنانا چاہتے تھے وہ سارے دعوے وہ ساری تقریریں وہ سارا کچھ ختم ہو گیا بلکہ مصطفیٰ نواز کھوکر مفتا اسمیل شاید خاکان عباسی اور فواد چودری بھی بیٹھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وہ فواد صاحب فواد تھے جن کے کہنے پہ ہم نے یہ ری امیجنگ والا سلسلہ شروع کیا تھا اور آج اچانک انہیں جب وہاں سے وزارت نظر آئی تو یہ ری امیجنگ کو یہاں کیونٹ میں تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے سہولیات پیدا کریں گے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو صرف ٹرسٹ ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں انہیں سرو کیا ہے اور اچھا سرو کیا ہے فار اکزمپل جس طرح راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں چیف کمیشنر صاحب پاکستان یہ سرو کرتے رہے ہیں بطور چیف سیکٹری بطور سیکٹری انٹیریئر بطور کمیشنر پنڈی بطور مختلف پوسٹوں پہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو سرو کرتے رہے ہیں اور ان کے جو سوسر تھے پرنسیپل سیکٹری رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے سعید مہدی صاحب تو یہ خاندانی غلام ہیں ان لوگوں کے میاں نواز شریف صاحب اس لیے پاکستان میں تشریف لارہے ہیں اس سے ان کے آنے سے پہلے یہ ساری بیساکھیاں تیار کی جا رہی ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو بیساکھیاں ہوں گی تو میاں نواز شریف صاحب الیکشن والے دن تک کھڑے رہیں گے ورنہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلس کم ہوتے ہوتے بل آخر کہیں انہیں پھر واپس لندن نہ بھاگنا پڑے لیکن فیل وقت انتظامات یہی ہو رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں اور الیکشن تک کھڑے ہو جائیں باقی ریزلٹ دینے والے جو ہے وہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ ریزلٹ دے گا لیکن شاید ہمارے مقتدر حلقے سمجھتے ہیں کہ شاید ریزلٹ انہوں نے دینے ہے اور ریزلٹ وہ دیں گے دیکھیں یہ اب اللہ کی مرضی والے لوگوں کی اور ہمارے مقتدر حلقوں کا میچ ہے آپ دیکھیں اس میچ کا کیا ہوتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اس دفعہ پاکستان کے عوام ریزسٹنس شو کریں گے اور اسی طرح کی ریزسٹنس شو کریں گے جس طرح دو دن پہلے اسطور والوں نے شو کی ہے میری پرسنل رائی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے اگر انہوں نے فہیہ کر دیا کہ میں آؤں گا اور آئیں گے وہ تو جنرل عاصف منیر صاحب انصاف دلائیں گے ان کو بڑی نواز شریف صاحب کو بڑی نا امیدی ہوگی اگلے ٹاپک کے طرف چلتا ہوں میں ایکس یو ایس ایمبیسڈر ٹو پاکستان کا ایک سکینڈل آیا اس کے بارے بھی کیا کہیں گے آپ بڑا افسوسناک سکینڈل ہے بہت افسوسناک سکینڈل ہے یہ تھے ہمارے پاکستان میں امبیسڈر رہے ہیں دو آزار بارہ تیرہ چودہ پندہ میں ریچرڈ آلسن ان کا نام تھا اسلام آباد میں رہے ہیں سمارٹ آدمی تھے تیز تھے بہت ایکٹیو تھے اور وہ یہ وہ دن تھے جب نواز شریف کی حکومت تا نواز شریف کی تھی لیکن پبلک میں عمران خان جو ہے وہ ان کی پپولیٹی آ رہی تھی اس طرح دھرنا شرنا یہ سارے معاملات لیکن ریچرڈ آلسن ہم سمجھتے تھے کہ شاید امریکہ کو سرف کر رہے ہیں وہ امریکہ کو سرف کرنے کرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے معاملات میں ملوث تھے اب ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری شروع ہوئی ہے اور انکوائری اس طرح شروع ہوئی ہے یہ بڑے رنگین مزاج تھے اسلام آباد میں انہوں نے مختلف خواتین سے تعلقات رکھے اور ان میں ایک خاتون جو صحافی تھی انگلینڈ سے آئی تھی بریٹش ایکسنٹ تھا ان کا وہاں بی بی سی میں کام کرتی رہی کچھ عرصہ جس طرح ریحام خ پہلی تو جمائمہ تھی دوسرے نمبر پہ یہ تھی رہیام خان اور اب تیسری بشرا بیگم ہے تو وہ امران خان کی جو دو نمبر بی بی تھی رہیام خان وہ بھی بی بی سی میں موسم کا حال پڑتی رہی کچھ عرصہ اور اس کے بعد پاکستان آ گئی اور پھر انہوں نے امران خان سے دوستی کا عطب بڑھایا اور پھر شادی کر لی اسی طرح یہ مونہ حبیب جو جنرلسٹ ہیں پاکستان پاکستانی نزاد ہیں انگلینڈ میں رہی ہیں انگلینڈ میں کام کرتی رہی ہیں بی بی وہاں اس کے علاوہ انہوں نے آکس فیم ایک انگیو ہے انٹرنیشنل انگیو آکس فیم میں انہوں نے کام کیا پھر انہوں نے ایک اور ہے یونیسیف کے لیے بھی ایز کمیلیکیشن آفیسر کام کیا پھر یہ آج کل کچھ عرصہ پہلے تک نیا دور میں کام کرتی رہی ہیں نیا دور یہ وہی ہے جس میں رضا رومی جو واشنگٹن سے کرتے ہیں اور ہمارے اس وقت کے جو کیر ٹیکر نگران وزیر ہیں مرتضاء سلنگی صاحب یہ بھی نیا دور میں کام کرتے رہے ہیں اور نیا دور کا عام تاثر یہ ہے کہ یہ پاکستان مخالف لوگوں کو زیادہ کوریج دیتے ہیں اور یہ پاکستان مخالف خیالات رکھنے والے لوگ جائیں اور انتہائی موسٹ لیفٹ کے جو لوگ خیالات رکھنے والے ہیں یہ ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں مرتضاء سلنگی صاحب بھی کل تک ایسا کوئی موقعات سے نہیں جانے دیتے تھے جہاں پاکستان کے لیے کوئی اس طرح کی شرمنگی کی بات ہوتی تھی تو وہاں یہ آگے بڑھ بڑھ کے رضا رومی صاحب اور حسین کانی صاحب اور یہ مرتضاء سلنگی اور یہ پورا ایک گینگ ہے ان کا خابر میدی واشنگٹن میں ڈی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا ایک گینگ ہے یہ سارے پاکستان کے خلاف کوئی موقعات سے نہیں جانے دیتے تھے لیکن اب الحمدللہ انہیں وزارت دی گئی ہے تو وہ نگران وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے اور اب پتہ نہیں کب تک ان کے خیالات جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے جب تک وہ وزیر رہیں گے اور جب وزارت ان کی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد واپس وہ بیک ٹو پی ایولین چلے جائیں گے کیوں کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے اسے جتنا مرضی ہے آپ سیدھا کرنے کی کوش کر لیں وہ سیدھا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک دو تین چار چھے دن کے ان کے خیالات نہیں ہیں یہ ان کے زندگی بھر کے خیالات ہیں اور ان کے خیالات اس طرح بدلنا مشکل ہیں فیل وقت وہ صرف پاکستان کو ڈیفینڈ اس طرح اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے کے اٹیکر وزیر ہیں وزیر اطلاعات ہیں تو یہ رضا رومی مرتضاء سلنگی مونہ حبیب یہ سارے لوگ اک اٹھے کام کرتے تھے نیا دور میں مونہ حبیب نے اس دوران ریچرڈ آلسن جو پاکستان کے امبیسڈر تھے اسلامباد میں ان سے دوستی بڑھائی دوستی بڑھاتے بڑھاتے کچھ زیادہ بڑھ گئیں اور پھر ان کے خاص حلقے میں شامل ہو گئیں اور پھر اس کے دوران ہوا یہ کہ وہاں سٹیشن چیف جو تھے سی آئی اے کے ان کے ساتھ پرسنل کیپیسٹی میں ریچرڈ آلسن نے بتا دیا کہ میرے یہاں اسلام فلان خواتین اور سپیشلی مونہ حبیب کا نام لے لیا کہ اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اور میں اکثر شام کو اپنا غم غلط کرنے کے لیے ملنے چلا جاتا ہوں یا وہ ملنے چلے آتی ہیں اب یہ اوفیشلی یہ ان کا سٹینڈرڈ پروٹوکول ہے امریکن گورنمنٹ کا کہ ان کا کوئی بھی امپلائی سپیشلی جو ڈیپلومیٹک کور میں ہیں وہ اگر کسی جگہ کہیں کسی جگہ کسی کے ساتھ شام گزار لے کسی جگہ کسی خاتون کے ساتھ رات گزار لے کسی جگہ کسی غلط محفل میں چاہ جائے کہیں شراب رات کو زیادہ پی لے اور اس کے بعد کہیں کچھ کر لے تو اسے واپس رپورٹ کرنا ہوتا ہے اوفیشلی کہ کل فلان جگہ میں بیٹھا ہوا تھا فلان محفل میں دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے یا جس بھی محول میں تھے میں کچھ زیادہ پی گیا تھا میں کچھ شاید بول گیا تھا یا وہاں فلان خاتون کے ساتھ میں نے زیادہ ٹائم گزار لیا فلان خاتون کے ساتھ میں نے رات گزار لی تو انہیں رپورٹ کرنا پڑتا ہے اوفیشلی انہوں نے اوفیشلی رپورٹ نہیں کیا لیکن جو سی اے اے کے سٹیشن چیف تھے اسلام آباد میں ان سے باتوں باتوں میں پرائیویٹلی بتا دیا کہ میرا یہ معاملہ ہے مونہ حبیب کے ساتھ اب وہ سی اے اے کا سٹیشن چیف تھا اس نے رپورٹ کر دیا امریکن گورنمنٹ کو امریکن گورنمنٹ نے اس کو باقاعدہ واج کرنا شروع کر دیا اب یہ دو ہزار پندرہ میں وہاں سے اپنا ٹینئور پورا کر کے دوبئی ان کے اگلی پوسٹنگ تھی لیکن اس طرح ان کی انکوائری شروع ہو چکی تھی دوبئی میں جب یہ گئے تھے تو وہاں انہیں ایک گفٹ ملا ڈائیمنٹ کا سٹ ملا انہیں اور وہ ڈائیمنٹ کا سٹ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا وہ ڈائیمنٹ کا سٹ بھی نہیں ڈیکلیئر کیا پھر اس دوران انہیں ایک اور ایک گفٹ ملا تھا کسی جگہ وہ بھی رپورٹ انہوں نہیں کیا تھا اور پھر انہیں مونہ حبیب کو انہوں نے مونہ حبیب کو اس طرح پتا چلا کہ ان کے تعلقات اور بھی خواتین کے ساتھ ہیں یہ صرف میں ہی نہیں جاتی ان کی خدمت کے لیے یہاں اور بھی خواتین کی ہیں تو مونہ حبیب نے اس بات کو مائنڈ کیا اور نراز ہو کے دور اٹ گئی ان سے دور ہو گئی اب ان کی جو ریچرڈ آلسن کی اپنی جو وائف ہیں وہ لیبیا میں امریکہ کی امبیسڈر تھی وہ بھی ڈپلومیٹ ہیں وہ لیبیا میں تھی ان کو بھی شکایات پہنچ چکی تھی کہ ریچرڈ آلسن صاحب اسلامباد میں سفارتکاری تو کر رہے ہیں سفارتکاری کے علاوہ ان کی شامیں بڑی رنگین ہیں وہاں وہ اس طرح کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں تو اس جو لیبیا میں ان کی وائف تھی انہوں نے ان سے ڈائیورس کا مطالبہ کر لیا اور انہوں نے ڈائیورس دے دی مونہ حبیب واپس ریچرڈ آلسن کے پاس گئیں اور ریچرڈ آلسن کو کہا کہ میں واپس تمہارے ساتھ راضی ہونے کے لیے تیار ہوں تم باقی خواتین سے تعلق ختم کر دو مجھے کولمبیا یونیویسٹی میں جنرلزم کے پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے میری اس کی فیصد آ کرو میری ہیلپ کرو میں مستقل ساری زندگی کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں لیکن باقی سارے تم ختم کرو گے اور اس طرح وہ بیوی کو تو طلاق وہ بھی ایک مطالبہ میں شامل تھا وہ تو انہوں نے دے دی کیونکہ وہ ان کی لیبیا میں جو ان کی وائف تھی وہ خوش نہیں تھی ریچرڈ آلسن کی ان حرکات کی وجہ سے مونہ حبیب کو ریچرڈ آلسن صاحب نے ایک اماد زبیری ایک پاکستانی نزاد امریکن ہیں جو بزنس مین ہیں اور نون سی آئی ای ایجنٹ ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ افیشلی گوگل کریں تو وہاں لکھا ہوا ہے ہر جگہ ان کا تعریف ہی یہی ہے کہ وہ سی آئی ای کے ایجنٹ ہیں اماد زبیری پاکستانی بزنس مین ہیں واشنگٹن امریکہ میں ہوتے ہیں کہیں ان سے ریچرڈ آلسن نے کہا اور انہوں نے 25000 US ڈالر مونہ حبیب کو گفت کیے ان کے ریچرڈ آلسن کے کہنے پہ پھر پورے نہیں ہو رہے تھے پیسے کیونکہ کولمبیا یونیورسٹی کی فیز جو تھی جنرلیزم پروگرام کی وہ ایک لاکھ US ڈالر تھی پچاس ہزار US ڈالر کا لون ارینج کر کے دیا اماد زبیری نے مونہ حبیب کو مونہ حبیب نے پھر کولمبیا یونیورسٹی میں آکے جنرلیزم کا جو پروگرام کرنا تھا وہ کیا اور وہ ان کی خواہش پوری ہوئی اس کے بعد وہ پھر دبائی جا کے ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی اور پھر باقاعدہ شادی کر لی مونہ حبیب اب ہم لوگوں کی اگر ہم بھائی کہیں ریچرڈ آلسن کو تو وہ ہماری بھابی ہیں تو ریچرڈ آلسن کی میسز ہیں اب مونہ حبیب اس لیے ہم کھل کا ان کے نام لے رہے ہیں اگر وہ نہ ہوتی اس رشتے میں جوڑنا چکی ہوتی تو ہم شاید ساری پوری کہانی نہ بھی بتاتے لیکن چونکہ اب ان کی وائف ہیں تو در از نو حام کے پوری بات بتائیں کیونکہ یہ بات پوری میڈیا پہ آ چکی ہے اور یہ واشنگٹن پوسٹ نے دو سٹوریز اس پہ چھاپی ہیں واشنگٹن پوسٹ نے خود یہ کہانی پوری بتائی ہے تو ایک تو ان کا یہ سلسلہ تھا اور جو گفٹیں انہیں ملے تھے وہ انہوں نے نہیں ڈکلیئر کیے تھے تو اس کی باقاعدہ انکوائری ہو رہی ہے لیکن اس ساری صورتحال میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو امبیسڈر ہوتے ہیں اسلام آباد میں وہ صرف امریکہ کی سفادتکاری نہیں کرتے اس کے علاوہ وہ بہت کچھ کرتے ہیں اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہاں اور سپیشلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے میڈیا کے لوگ جہاں کہیں سے بھی سٹوری نکل رہی ہے وہاں سے میڈیا کے لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ میڈیا آسان ترین ایک سلسلہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ اگر آپ کو گورنمنٹ کی اور ہائی اپس کے ساتھ آپ کو ان روٹس چاہیے آپ کو وہاں ایکسس چاہیے تو آپ ارہام سے میڈیا پرسن بن جائیں اور پھر حریم شاہ کی طرح کسی بھی وزارت خارجہ کے دور کو ٹھڑا مار کے اندر چلے جائیں اور اندر جا کے پھر آپ جو مرضی ہے کرتے رہے ہیں تو یہ ایک افسوسناک سٹوری ہے ساری ریچرڈ ڈالسن کی اللہ نہ کرے اس سے زیادہ کوئی بات نکلے کہ پاکستان کے راز کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں لیکن یہ آن گوئنگ ہے اس پہ مزید ابھی تحقیقات جاری ہیں میرا آخری سوال ہے صاحب چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب چیف جسٹس رہے ہیں کافی زمانے سے اور ان کے وقت کے مطالق آپ کیا بتائیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے چیف جسٹس صاحب کالے نوے نے شاید خطاب کیا ہے جاتے جاتے انہوں نے کہا ہے شکوا کیا ہے کہ عدالت کو سیاست میں گسیٹا گیا ہے حضور بید بھی معاف آپ مجبوری کیا تھی گسیٹے جانے کی آپ نے یہ موقع ہی کیوں دیا کہ آپ کو سیاست میں گسیٹا گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گسیٹا گیا ہے ہمیں تو لگتا ہے آپ نے خود یہ شوق فرمایا ہے لیکن اس شوق میں آپ امیدوں پر پورے نہیں اتر سکے نہ رائٹ والوں کے نہ لیفٹ والوں کے نہ سینٹر کے ابھی آپ کا آخری ہفتہ ہے آپ نے کہا تھا کہ میں بڑے سویٹ ڈسین دوں گا ہم نہیں بولتے ایک ہفتے تک ہم اپنے آپ پھر بھی روکتے ہیں کہ شاید آپ نے جو سویٹ ڈسین دینے ہیں وہ دے لیں اگلے ہفتے بات ہوگی عمرتہ بندیال صاحب کے ابھی ان کے آخری چار دن ہیں انہیں پورے کرنے دیں بہت شکریہ آپ کا چلے میں ایک اور سوال کر لیتا ہوں آپ سے پی آئیے کے مطالق پی آئیے کہتے ہیں کہ بہت خطرناک بہت خطرناک ڈیٹیلز آ رہی ہیں آج پی آئیے کے سینئر ڈریکٹر نے نکشاف کیا ہے کہ پی آئیے کے کل دمام میں ایک فلائٹ روک لی گئی تھی چار دبائی میں فلائٹس روک لی گئی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئیے کوئی جہاں سے سپارٹس اپنے پلینز کے پارٹس مل رہے تھے اس کمپنی نے پارٹس دینے سے انکار کر دیا ہے کل دمام میں فیول کے چارجز ہمارے ڈیوز بہت زیادہ تھے انہوں نے فیول دینے سے انکار کر دیا ہے بلکہ انہوں نے جہاز روک لیا ہے ہمارا پی آئیے کا دمام میں چار دبائی والوں نے روک لیا تھے ہمارے جہاز اور انہوں نے کہا فیول کے چارجز پسلے آپ دیں گے تو پھر آپ جائیں گے یہ یہ تو صورتحال ہے اس وقت ہمارے ان پارٹس اور فیول اور باقی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارے جو قابل پرواز تیارے ہیں اس وقت ان کی تعداد تئیس سے کم ہو کر سولہ رہ گئی ہے اس وقت صرف سولہ تیارے پی آئیے کے رننگ پوزیشن میں آئے ہیں باقی گراؤنڈ ہو چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی حالانکہ غلام صرف خان جو ان کے منسٹر تھے انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے بلندر کیے تھے لیکن اس کے باوجود اس وقت جو تیارے قابل عمل تھے پی آئیے کہ وہ چھتیس تھے چھتیس تیارے کم ہوتے ہوتے میاں شباز شریف صاحب جن کی شباز سپیڈ مشہور تھی وہ سولہ تئیس رہ گئے چھتیس سے اور اب انوار اللہ کاکڑ صاحب کیونکہ ان کے سر پہ ہاتھ ہے ہمارے پنڈی بوائز کا اور وہ بڑے چھاپے چھوپے مار رہے ہیں باقی ادھر ادھر پورے پاکستان میں انہوں نے سختی کی ہوئے کرنسی ڈیلر سیشن اور باقی معاملات پہ لیکن شاید پی آئیے کی طرف ابھی ان کی نظر نہیں پڑی تئیس سے کم ہو کے تعداد سولہ رہا گئی ہے اور ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یکم ستمبر کو جن پی آئیے کی ایمپلائز کو تنہائیں دینی تھی آج تیرا بارہ تیرا ہو گئی ہے ابھی تک بہت سارے ایمپلائز کو جو اس میں نہیں کہ ستمبر کی تنخواہتی وہ نہیں دی گئی اور اگر آئندہ دو دنوں میں اس وقت آئیاتا نے دو دن پہلے پاکستان کو انکار کر دیا تھا پی آئیے کو آئیاتا کو تری پوائنٹ فائیو ملین گارنٹی دیا ہے کہ آپ یہ ہمارے تیارے جانے دیں یہ سواریاں لے کے جائیں گے ہم مسافروں سے ٹکٹ ہم نے بیچے ہوئے ہیں ان ٹکٹوں کے پیسے ہمیں وصول ہو جائیں گے ہم آپ کو پیسے دیں گے اب صورتحال ان کی یہ ہو گئی ہے کہ ٹکٹیں بیچ کے وہاں سے پیسے وصول کر کے تو فیول کے چارجز پورے کر رہے ہیں تو مس مینجمنٹ کی پی آئیے میں انتہا ہے اور یہ شاید ہمارے اگر ہمارے پنڈی بوائز جن کو انہوں نے ڈالر کو تو نیچے لے آئے ہیں بارڈر پر سمگلنگ کے حوالے سے بھی وہ اپنی ایفیشنسی دکھا رہے ہیں میرے خیال میں انہیں پی آئیے پر فوری توجہ دینی ہوگی کیونکہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اگر تیرہ چودہ اور پندرہ ستمبر تک اگر تئیس ارب روپے پی آئیے کو فرام نہ کیے گئے قومی خزانے سے تو پی آئیے بند ہو جائے گی سولہ کو شاید پی اے کی تیارے پرواز نہ کر سکیں تئیس ارب روپے پندرہ سے پہلے پہلے ادا کیے جانا ضروری ہے بہت شکریہ جناب فیاض بنانا صاحب always pleasure talking to you and اب آج کا وقت اقترام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ تھرزڈے کو پھر آپ سے بات ہوگی اس وقت اجازت اللہ حافظ